اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وحل بیتہ اجماعین ایک کنفیون کافی زیادہ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے کچھ لوگ ہیں جو ایک کونسپٹ پروپگیٹ کر رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں اور یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور ایک فرضی کونسپٹ پورا کریئٹ کیا گیا ہے اور اتنی زیادہ اس کے ایسپیکٹس کریئٹ کیا گیا ہیں کہ عام انسان یا انٹیلیکشل مائنڈ اس کے اوپر بلیو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو زائنس ہیں یہودی یا سہونی کہنا چاہیے اسرائیلی ہیں جو اس وقت اسرائیل سٹیٹ بنا رہے ہیں یہی دراصل یاجوج ماجوج ہیں اس سلسلے میں شیخ عمران حسین جو انگریزی میں بیان کرتے ہیں اور اوریا مقبول جان یہ لوگ کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور یہ اس چیز کے پر بلکل بلیو کیے ہوئے ہیں کہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں اور یہی جو لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ پڑے لکھے مائنڈ اور انٹیلیکچول لوگ اور سائنٹیفک ذہن کے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں ان کے دلائل ہیں ان کو انڈورز کرتے ہیں کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں اس سلسلے میں یہ جاننا بہت اہم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات ایسی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سیکویںس بتایا ہے کہ پہلے یہ ہوگا بعد میں یہ ہوگا بعد میں یہ ہوگا آپ کے سامنے پہلے بھی گزارش کرتے رہے ہیں کہ کچھ قیامت کے نشانیاں یا حالات و واقعات ایسی ہوتے ہیں کہ جن کے رپلز ہوتے ہیں ویوز آفٹر ویوز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے بعد میں اس سے بڑا ہو جائے لیکن بعد میں فائنلی ایکشول اسی پریسیئن کے ساتھ اسی ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ ہوگا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مثال کے طور پر آج کے دور میں ہمیں ہر روز کونٹیکٹ ہوتا رہتا ہے کوئی کہہ رہے کہ یہ موبائل فون ہی دجال ہے کوئی کہہ رہے کہ تکنالوجی ہی دجال ہے کوئی کہہ رہے کہ امریکہ ہی دجال ہے کوئی کہہ رہے کہ یہ بینکنگ سسٹم ہی دجال ہے اگر آپ دجال کے نشانیاں ان کے اوپر لگائیں کیپٹلزم کے اوپر لگائیں تکنالوجیکل سسٹمز کے اوپر لگائیں تو وہ بالکل آپ کو صحیح لگیں گی اور بات بھی صحیح ہے کہ دراصل یہ سسٹم جو ہے یہی دجالک سسٹم ہے اس کے اوپر وہ چیزیں پوری اترتی ہیں کہ جو اس سسٹم کے آگے سجدہ دیتا ہے اس کو مانتا ہے وہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے آپ صدی نظام کھانا شروع کر دیں آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں اس کیپٹلسٹک سسٹم کو ایبزورب کر لیں کرپٹو کرنسی میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیں جس طرح کے فضول کام ہے جھوٹی مارکٹنگ کر کے چیزیں بیچنا شروع کر دیں جھوٹ بول کے سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں آپ مالا مال ہو جائیں گے دنیا آپ کو اچھی لگے گی لیکن دراصل آپ جہنم کمارے ہوں گے اور جو اس کی سسٹم کو نہیں مانتا وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ جی امانداری کا دور ہی نہیں ہے نیکی کرو تو برا ہوتا ہے میں نے تو امانداری سے کاروبار کرنے کی کوشش کی کاروبار ہی نہیں چلتا کیوں یہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے کہ جو دجالک سسٹم ہے جو الٹا ہے سب کو جس میں آپ کو اچھا کرنے سے برا ملتا ہے برا کرنے سے اچھا ملتا ہے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ دجال کی نشانی اس کے پر پوری ہوتی ہیں جو کہ صحیح ہے لیکن اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ یہی وہ دجال ہے جس نے آخر زمان میں آنا ہے یہ سسٹم آف دجال تو ضرور ہے لیکن ایکچول دجال نے بھی آنا ہے جو ایزا پرسن یہ جو نشانیاں ہیں جو سائنز ہیں ان کے ساتھ فیزیکل اور ٹینجبل فارم میں آئے گا اور اس وقت آپ کو یہ تدبیق اور تمثیل نہیں دینے کی ضرورت پڑے گی لہٰذا یہ ایک رویو ہے ایک رپل ہے کہ جو بعد میں جا کر ایکچول فارم میں کمپلیٹ ہوگا اسی طرح اور بھی جو قیامت کی نشانیاں ہیں مثال کے طور پر تاتاریوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اوپر بھی آپ کو یاجوج ماجوج کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آئیں گی کہ وہ خون پی جاتے تھے انسانوں کا جہاں سے گزرتے تھے فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے وہ آتے اس قدر تعداد میں تھے کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا جب انہوں نے میڈل اینس پہ اور مسلمانوں کی عباسی سلطنتوں کے اوپر قبضے کیے تو ہر بلندی انہی کے اختیار میں آتی ہوئی نظر آتی تھی پھر آپ کو اکثر لوگ چائنہ کے اوپر یہ چیزیں اپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ یہ کیڑم کوڑے بھی کھا جاتے ہیں انسانی بچے بھی بعض ڈارک ویب میں اگر آپ کو جائیں تو آپ کو اس طرح کے چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے بھی اللہ معاف کرے ایک ٹرینڈ موجود ہے پھر یہی چیزیں وہ کسی نہ کسی طرح زائنس کے اوپر اشکنوزی جیوز کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو کہ ٹھیک ہیں پوری اترتی ہیں لیکن یہ رپلز ہیں یہ وہ ویوز ہیں جو بیفور دا ایکچول ایونٹ ہیپننگ ایکچول دا فائنل ویو فائنل ٹائیڈ سے پہلے یہ وہ سمال ویوز ہیں جو آپ کو آتی ہوئی نظر آتی ہیں چاہے ان کے پر نشانیاں پوری ہوتی جارہی ہیں لیکن ایکچول یاجوج موجود جو ایک ڈیفرنٹ کریچر ہیں فارمرلی شاید وہ مسلمان ہوں لیکن سوری ناٹ مسلمان فارمرلی شاید وہ انسان ہوں لیکن جب وہ فائنل فارم میں آئیں گے تو وہ کوئی گوریلا ٹائپ ڈیفرنٹ کریچرز ہوں گے اور وہ من کلی حدب انسلون وہ ایکچول میں ہر بلندی سے اوپر سے گرتے ہوئے ایسے آئیں گے فیزیکلی آئیں گے وہ کوئی سمبولک چیز اس وقت نہیں ہوگی ہاں اس سے پہلے جو رپلز ہیں جو سمال ویوز ہیں بیفور دا لارش ٹائٹ وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ وہ چیز ہے کہ شاید یہ یاجوج موجود ہیں وہ بار بار لوگوں کو لگتا رہا ہے لیکن فائنل یاجوج موجود نے بھی آنا ہے کیوں آنا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ایک ترتیب بتا دی ہے اور یہ کسی ضعیف کسی غریب روایت حدیث کی میں بات نہیں کر رہا یہ مسند احمد کی تیرہ ہزار بارہ ون تھری زیرو ون ٹو حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور یہی اسی مضمون اور مطن کے ساتھ یہ حدیث جو ہے آپ کو دیگر سیاہ ستہ میں مل جائے گی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ بتایا ہے سارا کچھ اور یہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دجال کا ذکر کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بہت طویل یہ حدیث ہے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے واقعاتیں ان کو ترتیب کے ساتھ بتایا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز کو پس کر لیتے کبھی بلند یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ وہ یہیں کہیں خجوروں کے کسی جھن میں موجود ہوگا ہم اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر دہشت محسوس کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق مزید دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج دجال کا ذکر کیا اور اپنی آواز کو کبھی پست اور کبھی بلند کیا کہ یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہیں کہیں جھن میں موجود ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق دجال کے علاوہ دوسری بات کا اندیشہ زیادہ ہے کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال آ گیا تو میں تم سے آگے اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میرے بات ظاہر ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا اور ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ میری طرف سے خلیفہ ہے یعنی اللہ مسلمان کو ہر مسلمان کو جس کے دل میں ایمان ہے اللہ پر بلیو کرتا ہے اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا پھر آگے سارا دجال کا بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کے پر تفصیلی بات کرتے رہے ہیں پھر اگلی بات جو ہے وہ اہم ہے وہ کیا ہے کہ یہ پورا دجال کا ہے کہ کس قبیلے کے پاس گزرے گا کیا ہوگا کیسے خزانے اگلے گا کیسے ہوگا کیسے ایک شخص کو قتل کرے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اسی حدیث کے الفاظ میں سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دجال اسی طرح لوگوں کو شعب دے دکھا دکھا کر گمراہ کر رہا ہوگا کہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دے گا وہ دمشق کے مشرق میں سفید رنگ کی بلند جگہ پر اتریں گے انہوں نے انہوں نے زافران کے ساتھ اور ورس کے ساتھ رنگے ہوئے وہ کپڑے زیبتن کیے ہوں گے دو کپڑے زیبتن کیے ہوں گے اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے وہ اتر کر دجال کا پیچھا کر کے اسے لد کے مشرقی دروازے کے قریب قتل کر دیں گے اتنے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ اب یہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ وحی فرمائے گا کہ اب میں ایسے بندے بھیجنے لگا ہوں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے یعنی دجال کو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ساتھ انسان موجود ہیں اور جنگ کر رہے ہیں کچھ اس کے ساتھ ہیں کچھ اس کے مخالف ہیں اتنا بڑا فتنہ ہے لیکن اب اس سے بڑی چیز آ رہی ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اب میں ایسے مخلوق بھیجنے لگا ہوں کہ اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے لہٰذا آپ اہلِ ایمان بندوں کو لے کر کوہِ تور کی طرف چلے جائیں اس کے بعد اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو کھول دے گا ان کی وہی کیفیت ہوگی اور حالت ہوگی جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وہ ہر بلندی سے تیزی سے دورتے ہوئے گرتے ہوئے آئیں گے چھلانگیں مارتے ہوئے سورة الانبیاء کی آیت نمبر چھانوے ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ جلد ہی مر جائیں گے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہِ تور سے نیچے آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کی لاشیں اور بدبو زمین پر ہر ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے تو وہ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر ادھر پھینک آئیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا پھر وہ لاشیں ہوں گی پھر سارے ہوگا زمین صاف ہوگی پھر عزیز صلی اللہ علیہ السلام کا دور ہوگا پھر وہ ساری تفصیل موجود ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ غریب حدیث نہیں ہے ضعیف حدیث نہیں ہے اور متعدد جگہ پر صحیح ستہ میں اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے کھلنے کی ترتیب امام مادی کے دور کے بعد دجال کا آنا دجال کا آنا اس کے بعد عزیز صلی اللہ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا آ کر دجال کو قتل کیا جانا پھر دجال کے قتل ہونے کے فوراں بعد رائٹ ایڈ دہ سپورٹ یاجوج ماجوج کا کھل جانا یہ اس کی ترتیب ہے اور اس ترتیب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا کسی میں یہ نہیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہتا لیکن کوئی جان بوجھ کر کر رہا ہے کوئی شرارت سے کر رہا ہے یا یہ جو سہونی لابی ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو قتل کیا جائے گا حتیٰ کہ پتھر اور درخت اور چیزیں وہ بھی قوائد دیں گی کہ میرے پیچھے یہ موجود ہے آ کر اس کو قتل کرو ان کو نارملائز اور نیٹرلائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ تو یاجوج ماجوج ہیں اصل یہود تو بڑے ہمدرد ہیں مسلمانوں کے نوزباللہ منزالک قرآن میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ تم سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں کھلا شرک کرنے والے یعنی ہندووں کو اور ان لوگوں کو پاؤ گے جو خود کو یہودی کہلاتے ہیں اور اگر کوئی ریلیٹیولی مسلمانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والا ہوگا تو وہ لوگ ہوں گے جو خود کو نصرانی کہلواتے ہیں یعنی عیسائی کہلواتے ہیں تو یہ جو ایک کوشش ہے نا جو اسرائیلی ظلم و ستم کی مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے ہماری مسجد اقصا جو مسلمانوں کا پہلے قبلہ رہ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تاک اس کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھتے رہے ہیں تمام انبیاء اکرام بنی اسرائیل کے جو تھے وہ اس اس جو مقدس جگہ ہے اس کے پاس مبوس ہوئے اور وہیں پہ انہوں نے اپنی دعوت ٹھلائی اور وہ مسلمانوں کا جو پچھلی عمتیں ہیں ان کا بھی قبلہ رہا ہے اس کے اوپر جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں اس کو گرانے کے درپے ہیں اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں ہماری بچیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ گرفتار کرتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں گھروں کو گرا رہے ہیں آج صبح کی بات ہے کہ گزہ کے اندر انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے ان کو اگر کوئی یہ کہہ کر کہ نہیں یہ تو کوئی اور چیز ہیں اور جو حملہ کرنے والے ہیں وہ کوئی اور چیز ہیں اب اگر کوئی ایک سوفٹ امیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ جو صحیح روایات ہیں ان کی طرف توجہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات اور روایات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے سے باز رہے ورنہ اپنا انجام دنیا میں بھی وہ دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے